موسیقی پوچھو کل نکالتا گیا ان کے سوالاں سن کے ڈروں نکو میرے بھائی یہ قوم بھت بھیانک قوم ہے امریکہ پریشان ہے جی انہیں بڑھ رہا ہے ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملتے لوگاں گھنٹے کے حساب سے کمارے ہیں انہیں چالیس چالیس دن بھاگ جانا خصہ کیا ہے پوچھ رہا امریکہ پیارے بزرگار دوستو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کی باتوں سے بچو تو میں عرض کر رہا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آخہ علیہ السلام نے کیا پڑھا ربی حبلی ذرہ زور سے بولیں اور ذرہ زور سے بولیں امتی وہی بول سکتا ہے جو نبی بن کے پیدا ہو رہا ہو جو نبی بن کے جلوگر ہو رہا ہو جو نبی بن کر آ رہا ہو اب آؤ پیارے دوزرگار دوستو اب ذرا غور کرتے ہیں نبی بن کے تو پیدا ہوئے ہیں لیکن نبی ہیں کب سے نبی کب سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میں بار بار یہ جملہ اس لئے دوران ذہن میں بٹھاؤ محمد الرسول اللہ کا مرجمہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کون بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد ابھی دنیا میں بشری لباس پہن کر نہیں آئے مگر وہ نور محمد نبوت کا لباس پہن کر بیٹھا ہوا ہے رسالت کا لباس پہن کر بیٹھا ہے اس لئے عیسیٰ بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے پھر ان سے پہلے دیکھو موسیٰ بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے پھر ان سے پہلے سلمان نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے اسحاق نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے حضرت اسماعیل نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے ابراہیم نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے حضرت آدم نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے تو پتا چلا سارے انبیاء آئے مگر میرا نبی رسالت کی منصف پر فائض ہے میرا نبی نبوت کا لبادہ اڑ کے بیٹھا ہے کب سے ہے موسیٰ سے پہلے میرا نبی نبی ہے حضرت سلیمان سے پہلے میرا نبی نبی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے میرا نبی نبی ہے حضرت آدم سے پہلے میرا نبی نبی ہے اور کب سے ہے اور آگے چل کے دیکھیں اور آگے چل کے دیکھیں تو فرشتے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پتا چلا محمد اللہ کے رسول یہ فرشتے بتا رہے ہیں جنات نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر حضرت آدم نے کہا میں نے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب سے عرش بنا ہے میرا نبی اس وقت بھی نبی اور رسول تھا پھر اب مجھے کہنے دیجئے کب اسے رسول ہے کب اسے رسول ہے تو خدا کی خیزم میرا نبی اس وقت سے رسول ہے میرا نبی اس وقت سے نبی ہے جب ابھی وقت نہیں بنا تھا جب ابھی سورج نہیں بنا تھا جب ابھی چاند نہیں بنا تھا جب ابھی شمس نہیں بنا تھا جب ابھی زمین نہیں بنی تھی جب ابھی آدم نہیں بنے تھے جب ابھی انسان نہیں بنے تھے جب ابھی جنات نہیں بنے تھے جب ابھی کچھ نہیں تھا مگر میرا نبی نبی تھا آپ پوچھے کیسے تھا تو رب جواب دے رہا ہے کنتو کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو بس میں نے چاہا فعارف تو میں پہچانا جاؤں کوئی مجھے خدا کہے کوئی مجھے رب کہے کوئی مجھے رحمان کہے کوئی مجھے رہین کہے کوئی مجھے ستار کہے کوئی مجھے غفار کہے کوئی مجھے رب کہے کوئی مجھے داتا کہے تو میں نے کیا کیا فخلیختہ محمد محمد کو پیدا کیا ہے یہ جو ذات اغدس فخلختہ محمد کی شکل میں پیدا ہوئی وہ نبوت اور رسالت کا مرکز و مہور بن کے پیدا ہوئی بات سمجھو نوجوانوں بات سمجھنے کی ہے لوگوں نے سمجھا نہیں جس کی وجہ سے آج وہا بھی بن گئے آپ بنے میں بنا خیر ہم لوگ تو عجیب و غریب مسلمان ہیں انسانوں سے بنے وہ دیر سے سمجھتے ہیں کل صبح کو سوچ ہو جا کے حضرت آدم جب بنے اللہ نے کیا کیا مٹھی پانی مٹھی پانی آم اور گیل لیا ان کا پتلا بنایا ان کا جسد اغدس بنایا اس میں روح دالی روح نہ ٹھہری تو روح کے ساتھ نور محمد کو ڈالا جب یہ ساری چیزیں ملی تو آدم بنے پوائنٹ نوٹ کرو حضرت آدم بنے تو مٹھی ملی مٹھی تھی تو آدم ہوئے پانی تھا تو آدم ہوئے روح تھی تو آدم ہوئے نور محمد تھا تو آدم ہوئے یہ چیزیں پہلے سے موجود تھی ان کو لیا گیا آدم کو بنایا گیا نہیں سمجھ رہے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں سمجھ جاؤ خدا کی خصم زندگی پر وہا بھی نہیں بنیں گے انشاءاللہ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں یہ چیزیں پہلے سے تھی اللہ نے لیا آدم کو بنایا لیکن ذرا غور کرو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات محمد پہلے نور محمد کی شکل میں تھا یہ پہلے نور محمد تھا جب یہ نور محمد تھا جب اللہ نے اس کو بنایا تو اس وقت بنایا جب وقت بھی نہیں تھا اس وقت بنایا جب سورج بھی نہیں تھا جب کچھ بھی نہیں تھا مٹھی بھی نہیں تھی پانی بھی نہیں تھا روح بھی نہیں تھا نور بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا شمس بھی نہیں تھا کمر بھی نہیں تھا نباتات نہیں تھے جمادات نہیں تھے ہیوانات نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے نور محمد کو بنایا آدم کو بنایا تو مٹھی تھی تو مٹھی لیا تو آدم بنے پانی تھا پانی لیا تو آدم بنے روح تھی روح ملایا تو آدم بنے نور تھا نور لگایا تو آدم بنے مگر جب محمد کو بنایا کچھ بھی نہیں تھا جنت بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو پھر نور محمد آیا کہاں سے جب تھا تو آدم آیا جب کچھ نہیں تھا تو نور محمد آیا کہاں سے تو جواب ملا رب نے کہا صبح تھے تو آدم بنا کچھ نہیں تھا تو محمد بنا ہم نے پوچھا کیسے بنایا تو رب نے جواب دیا اپنا نور نکالا سامنے رکھا نام نور محمد رکھ دیا نارے تبیر نارے رسالت اللہ سبحان اللہ اللہ نے اپنا نور نکالا اور سامنے رکھا نام محمد رکھ دیا اب ایسا نبی ملا تو اب ملاد کا جلوس نہیں نکالیں گے تو کیا ماتم کریں گے نہیں بھائی دیکھو ایک آدمی دوا خانے میں کیا کر رہا مٹھائی پہ مٹھائی مٹھائی پہ مٹھائی مٹھائی ڈاکٹر سنو ایک آدمی کیا کر رہا دوا خانے میں نرسوں کو مٹھائی بات رہا ڈاکٹر کو مٹھائی بات رہا خاندان والاں کو بات رہا بہڑرے والاں کو بات رہا خلاخن کے لڑو بات رہا دوا خانے میں ایک ہے کچھ بھی نہیں بات رہا مسئلہ کیا ہے انہیں سب کو بات رہا انہیں کس کو بھی نہیں بات رہا اندر جا کے غور کر کے دیکھے تو پتا چلا اس کے گھر میں کالا بیٹا پیدا ہوا اس کے گھر میں نور والا پیدا ہوا گورا بیٹا ملا تو انہیں ٹھہر رہا نہیں جگہ پہ باٹتے جا رہا کھلاتے جا رہا کھلاتے جا رہا کھلاتے جا رہا نہیں گورا بیٹا ملا تو باوا ایسا چلتا تن کے بات سمجھ میں آئی اب تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں جن کو گورے بچے ان کو تو سمجھ میں آگئی مسئلہ سمجھو لے رہے کیا مسئلہ سمجھو جن کے گھر شیر جیسا بیٹا پیدا ہو باوا کے ٹھکانے نہیں رہتے ارے سارے نبیوں کا سردار یہ امت کو مل گیا آپ ہمارے ٹھکانے کیسے رہیں گے اللہ کا حبیب اللہ ہم کو دے دیا ہم کنٹرول میں کیسے رہیں گے اللہ کا نبی اللہ جس کو اپنے نور سے بنایا وہ ہم کو دے دیا انہیں بولتا جلوس کو نہ کو نکلو کئیسا گھر میں بیٹھیں گے جی انہیں بولتا کہ آموش رو نہیں کرنا ارے تو نہ کر کیونکہ تجھے کوئی کالا ملا ہوگا ہمیں کوئی کالا نہیں ملا نبیوں کا سردار ملا ہے انبیاء کا امام ملا ہے رب کا حبیب ملا ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے